نمسکار دوستو دیجٹر گروکل میں میں سرکانت آپ سب کا ایک بر پھر سے یہ سوارت کرتا ہوں دوستو آج میں بات کریں گے ایک بہت انپورٹنٹ ٹاپک وہ ہیں ایکسرسائزز کے بارے میں یعنی کی یوٹی ابھیاس کے بارے میں چاہے وہ تھلسینہ کا ہو وائوشینہ یا نو سینہ ہو آپ کو پتا ہوا کہ ہمارے پاس تین سینائیں ہیں تھلسینہ وائوشینہ اور نو سینہ اور اس کے سروچے کون ہوتے ہیں بھارت کے راشت پتی ہوتے ہیں سری رامناتھ کوبین جی سروچ سینہ پتی ہیں ان تینوں سینہوں کے تو جب بات کریں گے یوٹی ابھیاس کے اس کے پہلے ان کے بارے میں تھوڑے سے جاننا جروری ہے جیسے کہ ورطمان میں بھارتی وائوشینہ کے ادھکش کون ہے ایر جیپ مارشل بی ایز دھنوا ورطمان میں بھارتی وائوشینہ کے ادھکش ہیں اس کے علاوہ پرشن بن سکتا ہے کہ سب سے پہلے بھارتی وائوشینہ کے ادھکش کون تھے ایر مارشل ترن سر تھومس ایمہ سٹ جو تھے سب سے پہلے وائوشینہ کے ادھکش تھے اب وائوشینہ کی بات ہو گئے نیشت تھلسینہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ورطمان میں بھارتی تھلسینہ کے ادھکش کون ہے تو جنرل بی پن راوچی تھلسینہ کے ادھکش ہے اور تھلسینہ دیوست کے روپ میں کب منائے جاتا ہے یہ بھی پرشن بہت بار پوچھا جاتا ہے تو پندرہ جنوری کو منائے جاتا ہے تھلسینہ دیوست کے روپ میں اور جنرل مہراج راجین جسینہ جی پہلے تھلسینہ ادھکش تھے اور اگر بات کرتے ہیں نیشت وہ ہے نوشینہ کے بارے میں تو بھارتی ہے نوشینہ کے ادھکش کون ہے تو ایڈمیرال سنید لامبا جی نوشینہ کے ادھکش ہے تو یہ تینوں سینہ یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ان تینوں کے ہیڈ کون ہوتے ہیں سرویچ شینہ پتیب ہوتے ہیں راشت پتی سری رامنات کوبین جی ابھی ان تینوں سرویچ شینہوں کے ہیڈ ہے اب آگے بات کرتے ہیں ایک ایک پرشن کی تو پہلا پرشن ہے کہ ایمبیکس 2018-19 بھارت کے کس دیز کے بیچ کا دوپکشی شینبیا سے آپ کو بتانا ہے نیچل کے آپشن بے سے very good دوستو ایمبیکس 2018 کس کے بیچ میں ہوتا ہے دوستو بھارت تو کومن ہی ہے بھارت اور مینمار کے بیچ کا یودہ اپیاس ہے کلیر ہے اب ایمبیکس کا ارد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو جاننا ہے انڈیا مینمار بائی لیٹرل آرمی ایکسرسائز ایمبیکس کا فل پاؤن ہوتا ہے یہ کب آئے جو کیا گیا چودہ جنوری 2019 کو یہ ہوا کہاں ہوا ہریانہ کی چنڈی مندی سینڈی سٹیشن پر ہوا ایمبیکس 2018-19 کا نام دوسرا بھارت مینمار دوپکشی شینبیا سے اور اس کا مکھی ادش جو ہے راستی شانتی ایمبیانوں میں بھاگی داری لینا ہے سب سے زیادہ پرشنی جو ہے وہ ملیٹری ایکسرسائزز کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں آت کا 2018 میں کل تیرہ ملیٹری ایکسرسائزز ہوئے ہیں سو ہم لوگ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں پرشن کی اور کہ کوپ انڈیا 2019 بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک وائیو شینہ عبیاس ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے option میں سے تو صحیح اتر ہے کوپ انڈیا 2019 جو ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ کا ایک وائیو شینہ عبیاس ہے دھیان رکھے گا یہ ایک وائیو شینہ عبیاس ہے جو کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ ہوتی ہے نام ہے کوپ انڈیا اب یہ کوپ انڈیا جو ہے آٹ ورسو کے انترال کے بعد ہوا ہے اس کے پہلے ہوا تھا کب 2010 میں ہوا تھا اور یہ ہوا لاشٹ کب 3 ڈیسمبر سے 14 ڈیسمبر 2018 2018 کو ہوا ہے ٹھیک ہے تو دھیان رکھے کوپ انڈیا کے بارے میں کوپ انڈیا 2019 بھارت اور امریکہ کے بیچ کا ایک یو دیبیاس ہے جو کہ ایک وائیو شینہ عبیاس ہے اگلا پرسن ہے کہ سکتی یو دیبیاس بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک یو دیبیاس ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے option میں سے سکتی یو دیبیاس جو ہے وہ بھارت اور کس کے بیچ کا ہے بھارت اور فرانس کے بیچ کا ایک یو دیبیاس ہے اب بھارت اور فرانس کے بیچ کا یہ تو کلیر ہو جاتا ہے اب اس کے بارے میں کیا کیا اور پرسنے بن سکتے ہیں جیسے پرسنے بن سکتا ہے کہ کس کے بیچ میں یہ تو کلیر ہے بھارت اور فرانس کے بیچ میں پر یہ آئیو جیت ہوا کہاں پہ یہ آئیو جیت ہوا ہے فرانس میں کب ہوا 31 جنوری سے 5 فروری 2018 سکتی کا یہ چوتھا سنسکرن تھا اس کا ادیش ہے جو سنیوکت پریشن سالرک فٹنس اس کے ساتھ سا تکنیکی اور پرگریہ ان چیزوں کو جو ہے اور اپگریٹ کرنا مکہ ادیش تھا سکتی فور کا یہ چوتھا سنسکرن تھا جو کہ ادیش کیا یہ بھارت اور فرانس کے بیچ چلی اگلے پاسنے کی اور بڑھتے ہیں کہ وینوکت دوہجر اٹھارہ بھارت اور کس دیش کے بیچ کا ایک سنیوکت یاد رکھیں وینوکت دوہجر اٹھارہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وینوکت دوہجر اٹھارہ بھارت اور ویتنام کے بیچ کا ایک یو دیبیا سہی اتر ہوگا دی یعنی بھارت اور ویتنام وینوکت دوہجر اٹھارہ اس کے بارے میں کیا پرشن بن سکتا ہے یہ آیو جیت کہاں کیا گیا یہ آیو جیت کیا گیا مجد پردیس کے جوالپور میں کب سے کب تک ہوا ہی ہے یہ تیس جنوری سے لیکے تین فروری دوہجر اٹھارہ تک ہوا ہے اور سمودری ڈومین کے سہیوکت دینے پر پراتھ مکتہ فوکس کی گئی تھی وینوکت دوہجر اٹھارہ میں جو کہ آیو جیت کی گئی تھی بھائیت اور ویتنام کے بیچ میں اگلا پرشن ہے کہ جنوری دوہجر اٹھارہ کے تیسرے سبتہ میں کیندو دیسوں کے موجود سہیوکت سہنیبیاس وجر پرہار دوہجر اٹھارہ آئیو جیت کیایا یہ پرشن بہت بار پوچھے گئے ہیں وجر پرہار دوہجر اٹھارہ کس کے بیچ میں آئیو جیت کیا جاتا ہے دوستو یہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں آئیو جیت کیا جاتا ہے صحیح اتر ہوگا بھی یعنی امریکہ اور بھارت وجر پرہار دوہجر اٹھارہ کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل اور جانکاری چاہئے تو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے یہ جنوری دوہجر اٹھارہ کے تیسرے سبتہ میں شروع ہوئی تھی وجر پرہار دوہجر اٹھارہ یہ ایک جوائنٹ ویس لیول جو ہے ایکسرسائز ہے اس کے سروعات ورس دوہجر دس میں ہوئی تھی اور دوہجر سترہ میں بھی یہ جودپورگ راہستان میں آئیو جیت کی جا چکی ہے اور لاشٹ جو آئیو جیت کیا گیا وہ آئیو جیت کیا گیا بھارت اور امریکہ کے بیچ میں دوہجر اٹھارہ کے جنوری منت میں اگلے بس نہیں ہے بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک سرنی ایو دبیہ سے لامیتی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو لامیتی بھارت اور سیلیکس ٹھیک ہے بھارت اور سیسلز کے بیچ کا ایک ایو دبیہ سے دیاد دیکھے یاد رکھیں بھارت اور سیسلز کے بیچ کا ایو دبیہ سے لامیتی اس کے علاوے یہ کہاں آئیو جیت کیا گیا تھا یہ ماہیں چونکہ سیسلز میں ہے وہاں آئیوجیت کیا گیا تھا چوبیس پر بڑی سے لے کے چار مارچ دوہزر اٹھار تک آئیوجیت کیا گیا اس کے علاوہ خاص بات دھیان رکھیں یہ آٹھوہ سنسکرن تھا لامیتی کا تو یہ بھی پرسنے پوچھا جائے سکتا ہے کہ دوہزر اٹھار میں لامیتی کا کون سا سنسکرن جو ہے وہ جو کی ہوا ہے بھارت اور سیسلز کے بیچ میں یہ آٹھوہ سنسکرن تھا بھارت اور سیسلز سے پیچھ کا اگلی پرسنے کیوں اور بڑھتے ہیں اگلی پرسنے ہے کہ کھنجر بھارت اور کس دیس کے بیچ گئے کی ادھائی پیاس ہے کھنجر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کھنجر ہے بیری گوڑ بھارت اور کجاکستان کے بیچ گئے کی ادھائی پیاس ہے سیوتر ہوگا بھی یعنی بھارت اور کجاکستان اب یہ آئوجیت کہا گیا ہے یہ آئوجیت کیا گیا ہے بھارت میں بھارت کی ویرانگٹے میں آجوید کیا گیا ہے بھارت اور کجاکستان کی بیچ کا ایک سینبیہ سے وہ سولہ سے لیکے 29 مارچ 2018 میں آجوید کیا گیا کھنجر اور یہ کتنی نمبر کا سنسکرن تھا یہ بھی انپورٹنٹ ہے یہ پانچوہ سنسکرن تھا کھنجر کا جو کہ بھارت اور کجاکستان کی بیچ میں آجوید کیا گیا چلی اگلے پرسنکیور بڑھتے ہیں کہ حرمیو سکتی بھارت اور کس دیس کی بیچ کا ایک سینکتہ سینبیہ سے دوستو ہم نے مکھیتہ جو ہے اس میں 2018 اور 2019 کے ابھیاسوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ چانسز جو ہے انہی کے بارے میں پوچھے جانے کی ہے کیونکہ ریسینٹلی جو ابھیاس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ پرشنے بنتے ہیں تو حرمیو سکتی بھارت اور کس دیس کے بیچ کا سینکتہ ابھیاس اگر پوچھا جائے تو یہ بھارت اور ملیشیا کے بیچ کا ایک اپیاس ہے ٹھیک ہے یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ حرمیو بھارت اور ملیشیا کے بیچ کا ایک اپیاس ہے اب یہ ہوا کب اور کہاں پہ ہوا یہ جو ہے تیس اپریل سے تیرہ ماہی 2018 کے بیچ میں ہوا اور یہ ملیشیا میں ہی حیجید کیا گیا اور اس میں جو ہے چوتھی جو گرنڈیڈیر یونٹ نے اس میں بھاگ لیا تھا اور بھاگ لینے والا دیش ہے ملیشیا بھارت اور ملیشیا کے بیچ کا یودعبیہ سے ہی نامیں حرمی ہو سکتی اگلا پرشنہ ہے کہ سوریہ کرن سوریہ کرن بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک سیوکت سینے اپیاس ہے تو یہ سوری کرن جو ہے بھارت اور ویری گول بھارت اور نیپال کے بیچ کا یودعبیہ سے سیوکتر ہوگا ہے اب یہ دھیان رکھئے سوری کرن کا کتنے نمبر کا سنسکرن تھا تو یہ تیروہ سنسکرن تھا یہ پرشن بنتا ہے اور ایک ایزام میں پوچھا گیا سوری کرن کا کتنا نمبر کا سنسکرن ہوا دوہ جرہ اٹھار میں تو تیروہ سنسکرن ہوا کب یہ ایزام کیا گیا تو تیس میں سے بارے جون تک ایزام کیا گیا اور بھارت کے پیتوڑا گھر میں ایزام کیا گیا سوری کرن یادر کے بھارت اور نیپال کے بیچ کا ایک اپیاس ہے چلی اگلے پرشن کے اور بڑھتے ہیں کہ میتری میتری بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک سینے اپیاس یہ پوچھا جا رہا ہے میتری جو ہے بھارت اور تھائی لینڈ کے بیچ کا ایک اپیاس ہے بھارت اور تھائی لینڈ کے بیچ کا ہے یہ کب ایزام کیا گیا چھے سے لیکے 19 اگست تک ایزام کیا گیا کہاں ایزام کیا گیا تو تھائی لینڈ میں ایزام کیا گیا اور اس میں کس یونٹ نے بھاگ لیا تو کیمون ریجیمنٹ نے اس میں بھاگ لیا ہے یہ بھارت اور تھائی لینڈ کے بیچ میں ہوتا ہے میتری اپیاس اگلے پرشن ہے کہ نومیڈک ایلیفنٹ بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک اپیاس ہے تو نومیڈک ایلیفنٹ کس کے بیچ کا اپیاس ہے دوست نومیڈک ایلیفنٹ ہے بھارت اور منگولیا کے بیچ میں ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ یہ کتنے نمبر کا سنسکرن ہے تو یہ باروہ سنسکرن تھا نومیڈک ایلیفنٹ کا یہ آئیوجیت کب کیا گیا اگر پوچھا جائے تو یہ دس سے لے کے 21 سیکتمبر 2018 کے بیچ میں آئیوجیت کیا گیا اور اس میں جو ہے مکیتہ پنجاب ریجیمنٹ نے اس میں بھاگ لیا تھا اور فائیو ہیلز جو منگولیا ہے وہاں پہ یہ آئیوجیت کیا گیا کونسا نومیڈک ایلیفنٹ جو کہ بھارت اور منگولیا کے بیچ میں ہوا جو کی باروہ سنسکرن تھا نومیڈک کا 2018 کے سیتمبر میں آئیوجیت کیا گیا چلیئے اگلے پرشن کی اور پڑھتے ہیں اگلے پرشن ہے کہ پربل دستک پربل دستک بھارت اور کجاکستان کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی صحیح اتر ہوگا بھی یعنی کجاکستان اب یہ کتنے نمبر کا سنسکرن تھا یہ تیسرا سنسکرن تھا جو کہ بھارت اور کجاکستان کے بیچ میں ہوا اب دیپنیٹ لئے پرشن آئے گا کہ کب ہوا یہ دس سے لے کے 22 سیتمبر تک ہوا کہاں پہ ہوا یہ کجاکستان میں ہوا اور مکیتہ جو ہے فائیو سکارٹ جو ہے انہوں نے بھاگ لیا تھا یہ یونٹ نے اس میں جو تیسرا سنسکرن تھا بھارت اور کجاکستان کے بیچ میں میں نے پرشنوں کو اس طرح سے سجانے کی کوسس کی ہے کہ آپ کو جو جنوری سے لے کے تل دسمبر تک یعنی کہ 2019 تک کے ساری چیزی جو ہے سلسلیوار ڈھن سے مل سکے جیسے کہ یہاں پر دسمبر کے 10 سے 22 تک آئے ہو جیت ہوا پربل دست تک اس کے پہلے جیسے میں نے دکھایا تھا دس سے لے کے 21 ستمبر تک آئے ہو جیت ہوا تھا نومیٹک اس کے علاوہ جیسے میں نے تھوڑے دیرے پہلے دیکھایا کہ 6 سے لے کے 19 اگست تک آئے ہو جیت ہوا تھا مہتری جیسے تھوڑے دیرے پہلے میں نے دیکھایا اس کے پہلے 30 ماہ سے 12 جن تک آئے ہو جیت ہوا تھا کونسا سوریا کیڑن اور اس کے پہلے جیسے تھوڑے دیرے میں نے دیکھایا ملیشیا میں حرمیو سکتی آئے ہو جیت ہوا تھا 30 اپریل سے لے کے 13 ماہ تک آئے ہو جیت ہوا تھا اور ایک بار میں revise کروا دوں اس کے پہلے آئو شچت ہوا تھا بھارت و سہسلز کے بیچ میں لیمینٹ دیئے جو کب آئو شہت ہوا تھا 24 فروری سے لے کے چار مارج تک آئو شچت ہوا تھا اور جو میں نے بتایا ہے بھارت و آمریکہ کے بیچ میں آئو شجت ہوا تھا وجر پرہات ٹھیک ہے اور اس کے پہلے منطب جینوری میں آئو شد ہوا تھا وینبیکس منطب جینوری کے دوہجر اٹھارہ میں جو کب یہ تین فروری تک چلا تھا اور تھوڑے در پہلے میں نے جیسے بتایا اکتیس جنوری سے پانچ پریوی تک سکتی کا چوتھا سنسکرن جو ہے آئیو جیت کیا گیا تھا بھارت اور فرانس کے بیچ میں اور تین سے لے کے چودہ دسمبر دوہجر اٹھار تک ہوا تھا آمریکہ میں کونسا کوپ انڈیا دوہجر انیس چلی آگے بڑھتے ہیں اگلی لبس ناکہ یودہ بھیاس بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک سنیوکتہ سنیوکتہ بھیاس ہے پوچھا جارہا کس کے بارے میں یودہ بھیاس کے بارے میں تو بھارت اور سنیوکتہ راج امریکہ کے بیچ کا ایک یودہ بھیاس ہے کونسا نام ہے یودہ بھیاس یہ کتنے نمبر کا سنسکرن تھا تو یہ چودوہ سنسکرن تھا بھارت اور امریکہ کے بیچ کا نام ہے یودہ بھیاس کب سے کب تک آئیو جیت کیا گیا سولہ سے لے کے انتیس ستمبر تک آئیو جیت کیا گیا اور بھارت میں ہی یہ آئیو جیت کیا گیا ٹھیک ہے چھلی اگلے پرسن کی اور بڑھتے ہیں اگلی پرسن ہے کہ دھرم گارڈین بھارت اور کس دیس کے بیچ کا ایک سنیوکتہ پیاس یہ پہلی بارہ عاجد کیا گیا دھرم گارڈین یاد رکھیں کس کے بیچ کا ہے یہ بھارت اور میری کلڈ بھارت اور نیپال کے بیچ کا ایک اپیاس ہے یعنی صحیح اتتر ہوگا اے یعنی بھارت اور جاپان ماں آپ کی جگہ اس تو بھارت اور جاپان کے بیچ کا اپیاس ہے نام ہے دھرم گارڈین یہ پہلا سنسکرن تھا دھرم گارڈین اب یہ آئیوجیت کب کیا گیا یہ ایک سے لکھے چودہ نامبر تک آئیوجیت کیا گیا بھارت میں آئیوجیت کیا گیا کس ریجمنٹ نے بھاگ لیا تو گلورکہ رائیفلز نے اس میں بھاگ لیا تھا دھرم گارڈین کے پتھم سنسکرن جو کہ بھارت اور جابان کے بیچ میں ہوا دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کے لئے آج کا قویس کا پرشنہ ہے کہ اندرا بھارت اور کس دیش کے بیچ کا ایک سنیوکتے پیاسے بھارت اور روش بھارت اور تھائیلین بھارت اور منگولیا یا بھارت اور ملیشیا آپ جرور مجھے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کرتا مت بھولیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نئے نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پر واشنگ میں ویڈیو جائے ہیں جائے بھارت دوستو